دے دو میں ان کو کہہ دو عوام کے ساتھ چلے جاؤ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے جنابے والا میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام کو ان کی سیاسی بصیرت کو اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ستائیس مارچ پریٹ گراؤن میں جو لاکھوں کا مجمع جو جمع قفی آیا وہ عمران خان کو عوامی منڈیٹ دے گیا اب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کیا کہتے ہیں وہ لیکشن بھی جائیں گے نہیں نہیں ابھی نہیں میں کہتا ہوں ابھی نہیں تو کبھی نہیں کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہیں غداری غداری کون کر رہے ہیں اس قوم سے اب ہم فیصلہ کرے گی غدار ادھر رہے یا کدھر رہے اور پھر جنابی والا جنابی چیئرمن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب اپنی قوم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں پاکستان کے شہریوں پاکستان کے بصیرت لکھنے والے شہریوں آج آزمائش ہے ایک طبقہ ہے ایک طبقہ ہے جو مفادات کا سودا کرتا ہے ایک طبقہ ہے جو تجوریوں کی افادت کر رہا ہے اور ایک طبقہ ہے جو قوم کہ اقدار اور وقار کا تحفظ کرنا چاہتا ہے ترازو میں رکھ کے توانا تمہیں آج عددی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کی جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ سارے تکڑی کے ایک پلے میں ہیں ترازو کے ایک طرف ہیں جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک طرف اور تنہا عمران خان ایک طرف ایک طرف تو پھر پاکستان کی عوام کیا غلط کہہ رہی ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان لوگ دیکھ رہے ہیں نہ ان کا نشان ایک نہ ان کا جھنڈا ایک نہ ان کا منشور ایک نہ ان کی بنزل ایک صرف بغز کا اتحاد ہے مغز کا مغز کا کچھ کامل نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کے یہ تو ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرنے کی بات کرتے تھے یہ تو یہ تو قوم کی لوٹی ہوئی دولت قوم کو واپس لگا لے کی بات کرتے تھے کیا ہوا وہ کیا کہتے وہ پہتے بتایا خان کہتا تھا تبدیلی آنی نہیں تبدیلی آنی نہیں تبدیلی آنی نہیں یہ ہے تبدیلی یہ ہے تبدیلی جب پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے بہات بہات کا چوچو کا مربع ہے تبدیلی جنابے والا اب قوم کو دیکھنا ہے قوم کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے اور قوم دیکھ رہی ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اگر آپ نے اگر آپ نے غفلت کی کچھ تو غافل ہو گئے نا کیوں ہو گئے وہ راز ہے ابھی نہ پوچھنا مجھ سے پلیز ابھی نہیں آج نہیں آج نہیں 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 میں نے کہا اس سینے میں بہت سے راز ہیں نہ کھولو اس سینے کو چاک نہ کرو نہ کھولو لیکن لیکن جنابے جیئرمن پاکستان کا شہری پاکستان کا ووٹر ایک ایک کو پہچان رہا ہے ایک ایک انشاءاللہ میری جماعت اور میرا قائد انشاءاللہ پاکستان کے آئین پاکستان کے نظریے پاکستان صدا نہیں کرے گے کہا اس پاکستان 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 تک اس سے وقت میں نے پاسبول میری پاسبول سوچا مجھے میں نے میں پاکستان اب اب میں ابنی نہیں اب میں ایسر اقبال کے خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں ایسر بھائی فرمائش کریں موضوع پر انتخاب کریں فرمائش کریں کونسا ترنم سننا چاہیں گے بکار آگ بکار آگ سننا چاہیں گے بتائیے آئے 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 فرسلہ تبدیل ہو گیا فرسلہ تبدیل ہو گیا فرسلہ تبدیل ہو گیا آب کہہ رہے ہیں کہیے کہتے بولو آب کہتے ہیں پاس کرو آب کہہ رہے ہیں پاس کرو کہتے ہیں بولو اور پھر سنو 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 اور پھر سنو یار میں پھر بھی اپنے بھائی کا اتراند کروں گا میں اتراند کروں گا کیوں اس نہیں کروں گا کہ ابھی انہیں نارووال جانا ہے یہ نا ہو وہ کہیں گے یہ تو بولتا ہے میں بولوں گا تو کہیں گے بولتا ہے اس لیے میں ان کی فیصلے کے نظر سانی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد صاحب تمام ہاؤس کے لیے ہے کہ جب بھی اس الیکشن کے بعد الیکشن پروسس کے بعد کوئی بھی میمبر نیشنل اسمبلی جب آتا ہے اس نیشنل اسمبلی میں تو وہ آرٹیکل سکسٹی فائیو کی نیچے حلف اٹھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ہے اور میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بیسیت رکنے قومی اسمبلی میں اپنے فرائز کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کی دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام جہکیتی بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا یہ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوششہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کی دستور کو برقرار رکھوں گا اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالی میری مدید